زیادہ بچے پیدا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ ابھی ایک نئی فیلم ریلیز ہونے والی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مسلمان زیادہ بچہ پیدا کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان زیادہ بچے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں؟ نہیں آئیے میں ویتھ پروف آپ سے بات کرتا ہوں سننے ابی داود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوب محبت کرنے والی اور خوب جننے والی عورت سے شادی کرو کیونکہ بروز قیامت قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا تو پہلا فائدہ معلوم ہو گیا اور پہلا سبب معلوم ہو گیا کہ مسلمان زیادہ بچے کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کے بعد جس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ نبی علیہ السلام ہے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے واجب اور کمپل سریح ہے دوسرا فائدہ جو دنیاوی فائدہ ہے اور یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم دو اور ہمارے دو یعنی میاں بی بی دو اور دو ہمارے بچے بس میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم دو اور ہمارے دو میرا ان لوگوں سے سمپل اور سادہ سوال ہے کہ اگر دو بچے ہوں فور ایکزمپل ایک بچہ ہے ایک بچی ہے والدین بڑھا پیک کی دہلیز کو پہنچ چکے ہیں والدین بڑھے ہو چکے ہیں اب ان کا سہارہ صرف ایک بچہ ہے جو لڑلہ بچہ ہے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ بچہ انتقال ہو جائے وہ بچہ شہید ہو جائے یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے مر جائے اب بتاؤ ان والدین کا سہارہ کون بنے گا ان کی دیکھ ریک کون کرے گا اس لئے مسلمان زیادہ بچہ جنتے ہیں دوسرا فائدہ ہوگا جو دنیا میں فائدہ ہے تیسرا فائدہ اگر زیادہ بچے ہوں گے ایک بچہ عالم بنتا ہے تو دوسرا ڈاکٹر بنے تیسرا انجینئر بنے چوتھا پروفیسر بنے اور اسی طریقے سے ایک لڑکہ آئی اے ایس بن جائے ایک لڑکہ آئی پی ایس بن جائے ایک لڑکہ جوان بن جائے آرمی بن جائے تاکہ ملک کی حفاظت کرے معاشرے کی حفاظت کرے لوگوں کی خدمت کرے اور ہم اور ہمارے بچے ملک کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں تک کو بھی نیشہ ور کر دیں گے انشاءاللہ اس لئے ہمارے بچوں کو ملک کی حفاظت کے لئے آرمی میں اور جوان میں رکھئے ہم اپنے بچوں کو ملک کی حفاظت کے لئے قربان کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے